ابھی ہم جا رہے ہیں صفحہ مروہ کی طرف لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں یہ جو خجور کی گھٹلیاں بھی پھینک دیتے ہیں اور جو سوڑیاں جو ہاتھ میں پہنی ہوتے ہیں کانچ کی وہ توتھ کے پھر جو نیچے گھٹے ہیں تغاجیوں کے پیروں میں لگتے ہیں تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں اور تواف کرتے دوران ڈھوکے نہیں کہیں پہ چلتے رہیں اور الٹی سائٹ پہ بعض لوگ یہ ختم ہو گیا ہم دوسری گیٹ سے باہر جانا جاتے ہیں تو الٹی سائٹ پہ چل پٹھے تو اس چیز کا بھی ذرا خیال رکھیں آمین آمین تو سوڑا انچی آواز میں بولیں تھا کہ مائک نہیں ہمارے باہر اللہ پاک ہماری باہر قبول کرے ہمارا ہمارا قبول کرے آمین آمین اور یہ ہے خورم بھئی خورم بھئی کیسے ہیں حمد علیہ کشور ہے میں مدینہ رہتا ہوں ماشاءاللہ بھی بھی سکتہ ضرور کر دیں اور لائک بھی ضرور کریں ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتا ہے آج کا ویڈیو بنانے کا عنوان یہ ہے کہ آج ہم عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جدہ میں رہتا ہوں تو اپوائنٹ میں نے پہلے لے لیا ہے ان کی اپ ہے تو وہاں سے اپوائنٹ پہلے ہی لینے پڑتا ہے ٹائم لینے پڑتا ہے عمرہ کرنے کے لئے پیسے ٹیک نہیں کرتے لیکن یہ کہ احتیاط کے طور پہ آپ کو یہ ضرور اپوائنٹ میں لینے پڑتی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ مجھے پانو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوئے جاپان میں گیا تھا وہاں تو مجھے موسیٰ بھائی ملے تھے تو آج موسیٰ بھائی کے ساتھ ہم عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں تو دبائی سے آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لئے تو ویڈیو پولی دیکھیں انشاءاللہ ہم کو منہ آئے اچھے دوستو احرام میں نے باندھ دیا الحمدلہ بس میں ابھی جا رہا ہوں میرا قزن بھی میرے ساتھ ہوگا اور میرے فرینڈز بغیرہ بھی میرے ساتھ ہیں تو نیت ہم نے گھر سے ہی کر لیا احرام ہم نے گھر سے باندھ دیا اور ان کی جو نسک ایپ ہے نا وہاں سے ہم نے اپوائنٹ میں لیا ہے آن لائن اپوائنٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تو جو لوگ بھی جائیں اگر جدہ سے جائیں یا باہر سے بھی آرہے ہیں باہر سے جو آرہے ہیں ان کو بیسے اپوائنٹ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو یہاں کے مقیم ہیں یعنی جدہ ریاض دمام یا مکہ کے لوگ بھی میرے خیال سے تو ان کو بھی اپوائنٹ میں لینا پڑتا ہے اور احتیاط کے طور پر لینا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نکل دیں اپنے گھر سے ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ بلاغوں کو اچھے ہیں دوستو الحمدللہ ہم مکہ اسٹم پہنچ گئے ہیں لیکن جو جدہ سے ہم مکہ کی طرف آتے ہیں اب پہلا سگنل ہے وہاں پہ پارکنگ آسانی سے مل جاتی ہے وہاں پہ میں نے گاڑی پارک کرتی ہے موسیٰ بھائی لوگ پہلے پہنچ چکے ہیں تو ہم نے یہاں پہ گاڑی پارک کرتی ہے جو لوگ بھی جدہ سے آئیں تو اسی طرح ہی کریں پہلے ہی گاڑی پارک کرتے ہیں وہ بھی ٹیکسی سے کارم شریف چلے جائے تو وہ مچ بیٹر ہوتا کیونکہ مکہ مکرمہ میں کار پارکنگ کا تھوڑا ایشوز زیادہ ہی ہے تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں اور یہ ویلوگ جو ہے میرا جسٹ انکوپیشن کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ مہم کو اچھی لگے گی ابھی ہم یہاں روڈ کے کنارے کھڑے ہیں اور ٹیکسی آنے والی ہے پہلے ایک رکی ہے وہ اس بھائی کے لیے رک گئی ہے ابھی ہم یہ ایک اور ٹیکسی آ گئی کمسا کمسا چلو جی یہ ٹیکسی آ گئی ہے اور ہم جو ہے نا حرم شریف جا رہے ہیں اچھا دوستو ٹیکسی نام ہے ادھر بیسمنٹ میں اتا رہا ہے اور ابھی اس ٹائم جائے نا زہر کا ٹائم ہو رہا ہے یعنی جماعت کھڑی ہو چکی ہے ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں تو بس ابھی نماز عطا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے اچھا میں بتا دے جن جاب میں ہم نے گاڑی پارک کی تھی تو وہاں سے یہاں آنے میں پر ہیٹ جو ہے نا ایک بندے کے پانچ ریحل لیتی ہے ٹیکسی اگر اب دو بندے یا تین بندے ہیں تو وہ پانچ ریحل ہی لیتی ہے پر پرسط اب یہ اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جماعت اس سے مکھڑی ہو چکی ہے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر عمرہ سٹارٹ کریں گے تو پہلے ہم نماز پڑھا کریں گے ابھی یہی پہ اور پھر انشاءاللہ عمرہ سٹارٹ کریں گے لیکن رش اتنا نہیں ہے مہار اندام کے فورم بات جو ہم عمرہ کرنے کے لیے ہیں نماز ہم نے پڑھ لیا ہے حیران شریف ہم پہنچ گئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور موسیٰ بھائی کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے ابھی ہماری اور فورم بھائی بھی ساتھ میں فورم بھائی کے بارے میں بتا دیں جلو موسیٰ بھائی کے بچپن کے دوست ہیں اور ابھی احرام میں اور کیا بتاؤں یعنی بہت زیادہ پرانے دوست ہیں ان کے تو چلیں ان سے انٹرڈیوز کراتا ہوں پہلے تو موسیٰ بھائی سلام علیکم کیسے ہیں جی ماشاءاللہ احرام میں تو اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں آپ ہیں ماشاءاللہ ہمارا سفر کا امجام کریں آمین تو سوڑا انچی آواز میں بولیں تاکہ مائک نہیں ہمارے بھائی اور یہ ہے خورم بھائی خورم بھائی کیسے ہیں فیریس ہے میں مدینہ رہتا ہوں ماشاءاللہ اور خاص طور پر یاسی بھائی سے ملنے اور یہاں امرا کرنے آئے ہیں جزاک اللہ جیسی بھائی کے ساتھ مل کے امرا کرتے ہیں جیسی بھائی کے ساتھ امرا کریں گے انشاءاللہ زیادہ سواب کمائیں گے اور یقین کریں میری آپ سے تقریباً تیسری ملاقات ہے لیکن بہت زیادہ اچھا لگا ہے آپ سے مل کے اور میرے ویلوگ میں فرسٹ آئے مہا پا رہے ہیں اور بھرکت ہوگی ہے ماشاءاللہ کہ امرا بھی ساتھ میں بلکل ایسے ہی ہے بلکل انشاءاللہ اور میں بتا تھا جب ان کے ساتھ فیصل بھائی بھی ہیں جو ان کے چھوٹے بھائییں لگے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ابھی آ جائیں گے تو پھر امرا بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو انفومیشن بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگنے والی شکریہ اچھا دوستو ابھی ہم باب ملک فہد سے انٹر ہوں گے کیونکہ جدہ سے جو لوگ آتے ہیں تو باب ملک فہد سے یہ مومن انٹر ہوتے ہیں اور ویسے تو باب عمرہ سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں لیکن طریقہ یہی بنتا ہے لیکن جو ہے ہمیں یہاں سے انٹر ہونا پڑے گا اور یہاں پھر کسی کسی کا جو ہے نا پرمنٹ بھی چیک کر رہے اور کسی کا پرمنٹ نہیں بھی چیک کر رہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ پرمنٹ تو ہمارے پاس ہے لیکن پھر بھی یہ بات میں آپ کو بتاتا چلیں اچھا دی ماشاءاللہ ہم انٹر ہو گئے ہیں پرمنٹ ہمارا چیک کیا نہیں ہے لیکن جو لوگ بھی پرمنٹ لیں تو پلیز کائنڈلی ٹائم ضرور چیک کر لیا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پرمنٹ کسی اور ٹائم کا لے رہے ہیں اور یہاں پر آئیں تو آپ کا پرمنٹ کینسل ہو گیا ہوں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں حرم شریف میں ہم اندر آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے تو آپ ملاحظہ کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں تو بس اب یہ ہم اپنے عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آبے زمزم پییں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آبے زمزم کی سبیل لگی ہوئی ہے ہم پہلے آبے زمزم پییں گے بوٹل ساتھ میں رکھ لیں تاکہ آپ کو یعنی عمرہ کرنے کے دوران بھی اگر پیاس لے گئے تو آپ پانے پیئیں دوستو اگر آپ نے ایرام نہیں باندھا ہوگا تو آپ کو اوپر والی سائٹ پر تو آپ کرنے کا موقع ملے گا نیچے نہیں جانے دیں گے تو کوویٹ کے بعد یہ نظامین انہوں نے متعارف کرائے تو ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم ابھی بلکل خانہ کعبہ کے بلکل سامنے پہنچ گئے ہیں دیکھیں رش ہے اتنا لیکن مہارمزان کی طرح نہیں ہے اس سے کم ہی ہے یعنی اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہم حرم شریف کبھی کو سامنے پہنچ گئے اچھا دوستو اچھا میں نے تواب شروع کر دیا ہے ابھی ہم ساتھ چکر لگائیں تواب کے اوپے سفا مروہ کی طرف جائیں تو اس ٹرم جانا آپ نے زیادہ زیادہ دعا مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے تواب سفا مروہ کے دوروں ابھی دیکھیں ماشاء اللہ رش اتنا زیادہ نہیں ہے بہت ہی اچھا ہے اور گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے دوستو ہے لیکن گرمی اتنی نہیں لگ رہی ہے یہ گرین لائٹ ہے یہاں سے بھی ہم سٹارٹ کریں یہ مناظر دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے سواف کر لیا ہے دو تین باتیں نہ بتاتا چلو پلیس اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں ایک در جو پاکستان سے جو لیڈیز آتی ہیں تو ہاتھوں میں چھوڑیاں پہلی ہوتی ہیں انہوں نے کہاں چھتی تو وہ سوٹ کے در نیچے گرتے ہیں اور پھر حاجیوں کے پیروں میں نتی ہیں ایک اس چیز کا بھی خیال کریں اور پھر تواف کرنے کے دوران آپس میں بات کم کریں زیادہ زیادہ دعا مانگیں زیادہ زیادہ ذکر کریں تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں خاص طور پر پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس میں بات بھی کر رہے ہیں اور تواف بھی کر رہے ہیں تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں اور تواف ہم نے کر لیا ہے ہم نے ابھی ہم جارے ہیں صفحہ مروہ کی طرح لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھیں یہ جو خجور کی گھٹلیاں بھی پھینک دیتے ہیں اور جو سوڑیاں جو ہاتھ میں پہنی ہوتی ہیں کانچ کی جو نیچے گھٹی ہیں تحاجیوں کے پیروں میں لگتے ہیں تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں اور تواف کرتے ہیں دوران رکھیں نہیں کہیں پہ چلتے رہیں اور الٹی سائٹ پہ بعض لوگ جاتا ہے ختم ہو گیا ہم دوسری گیٹ سے باہر جانا جاتے ہیں تو الٹی سائٹ پہ چل پٹھتے ہیں تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں لیکن تابعی چلتے ہیں صفحہ مروہ کی طرف جو آپ کو آنکر مناظر انشاءاللہ جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں جو یہاں پہ سیکلڈ ہیں تو مانمزان میں آپ ضرور عمرہ کریں ٹھیک ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرح سے تو میرے خیال سے جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے اور ان دنوں میں آکے آپ عمرہ کریں تو شکون سے عبادت بھی ہو جائے گی اور آپ جو ہے نا خانہ گاوہ کے بھی عرام سے زیارت کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس ٹائم جو ہے نا یہ اوپر ہلی سائٹ پہ آگئے ہم جہاں پر جنہوں نے عرام نہیں باندھ ہوتا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے عرام باندھ بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اکثر اوپر کی طرف جو ہے تواف کرتے ہیں لیکن یہ چکر تھوڑا بڑا پڑ جاتا ہے یعنی یہ سرکل جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے دوسرے میں بتا رہا چلوں کہ یعنی صفحہ کی طرف موجود ہے یہاں پہ اور یہاں سے جو ہے نا خانہ گاوہ بلکل سامنے نظر آتا اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں محضرت آپ حرم خریف میں کہیں پہ بھی دعا مانگیں بلکل قبول ہوگی اگر سچے دل سے آپ مانگتے ہیں لیکن لوگ یہاں پر زیادہ تر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ پہاڑی کے کچھ مناظر ہیں پیچھے بیک سائٹ پہ لیکن وہاں پہ پہ پبلکل سامنے بہت زیادہ رش ہے کھڑی ہے وہاں بھی آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاتے ہیں انشاءاللہ لیکن یہاں سے آپ خانہ گاوہ کے مناظر چیک کریں یہاں پہ سکتے ہیں اور یہ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے صفحہ اور پھر مروہ کی طرف جائیں یہ دیکھیں یہ وہ پہاڑی ہے لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر دیا تو یہاں پہ پہلے تو ہم اوپر جا کے بیٹھتے تھے جب بچپر میں ہم یہاں پہ ساتھ آتے تھے لیکن ابھی یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے تو اندر کی طرف آپ جا نہیں سکتے یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنا صفحہ مروہ سٹارٹ کرنے کے صفحہ سے ابھی ہم مروہ کی طرف جائیں گے اور یہ دیکھیں رش یہاں پہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے لوگ واپس کی طرف گھومتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ رش کافی ہو جاتا ہے جیسے گرین لائٹ آئے گی تو دیکھیں اس ٹائم لوگ دوڑ لگانا شروع کر دیئے سب میں اچھا دوستو ایک وڑا انفومیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جب ہوں اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اندر والی سائٹ پہ جا کے پیدل چلتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک لیڈی چاہ رہی ہے پیدل تو یہاں پہ پیدل نہ چلیں وہ اس لئے کہ جو لوگ مظہور ہوتے ہیں لوگ چل نہیں سکتے تو وہ جو اینا ویلچیئر یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پیروں کو بھی لگ سکتی ہے تو یہاں پہ ویسے بھی منع ہے ایسے ہی پیدل چلنا یعنی ویلچیئر والی سائٹ ہے یہ اور ویلچیئر کا یہ روٹ بنایا ہوں تو پہنیل اس چیز کا بھی ذرا خاص خیال رکھا کرے جیسے کہ یہ دیکھیں ویلچیئر والی سائٹ ہے لیکن کچھ لوگ یہاں سے پیدل بھی جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں جاتے ہیں شاید رش نہیں ہوتا ہے شاید ہی سوچ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ لیڈیز بھی جا رہی ہیں اس چیز کا ذرا خاص خیال کیا چاہے ہیں بس ہمارا ایک چکر ہو گیا ہے باقی ہمارے چھے چکر رہ گیا ہے انشاءاللہ پھر ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا دوستو الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ لاس چکر ہے مبارک ہو آفتا تو یہ اللہ قبول کرے با آمین اور یہ ابھی جیسے شام ہو رہی ہے تو رش بڑھ رہا ہے اور ایک اور چیز بتاتا چلوں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ویلچئر باہر لے کے آئے ہیں اس ٹریک سے تو یہ کافی سارے لوگوں کو جانا زخمی بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز کا ذرا خیال کریں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ابھی پاؤں پہ لگی ہے دو بار تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھا کریں تو ابھی ہم دونوں حافظ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس گیٹ سے ہم باہر چلے جائیں تو یہاں پہ دیکھیں کافی سارے لوگ جانا یہاں پہ بیٹھنے ہیں راستے میں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں تاکہ کسی اور کو تنگی نہ ہو آپ کی عبادت سے دوستو الحمدللہ ابھی دو رکعات بھی ہم نے پڑھ دی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف اور کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکھے نا بال کٹواتے ہیں اپنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو پانچ رہاں لے کے نا کینچیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے لیکن زیادہ عفضل جو ہے پورے بال اتارنا لیکن کچھ لوگ تھوڑے بال اترواتے ہیں پلان یہ کہ یہاں تک مغرب تک یعنی یہیں پہ رہیں گے یہیں پہ عبادت کریں گے تو ہم تو جا رہے ہیں پھر ٹھیک ہے رات میں پھر ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے مبارک و عمرے کی اور یہ دیکھیں بال کٹوالیاں ویسے آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ پورے بال اتروائیں کیونکہ جو سعودی رہ کے باہر سے آتے ہیں نا وہ پورے بال اترواتے ہیں ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہوں گے بس یار وہ کسی ٹائم بھی ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے موسیٰ بھئی ہیں چلیں جی ٹھیک ہے گائز ابھی ہم چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف تو ان لوگوں کا ویسے پلان تھا کہ یہ لوگ جو ہے مغرب تک بیٹھیں گے یہاں پہ بادت کریں گے اور ساتون سے تو مجھے کچھ اور کام بھی جانا تھا ہم نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہاں سے ٹیکسی پکڑیں گے جیسے آئے ہیں میرے خیال سے یہی طریقہ صحیح ہے جو لوگ بھی آتے ہیں یعنی سعودی رف کے اندر سے تو وہ ایسی کریں کہ مکہ سے یعنی حرم شریف سے تھوڑا دور گاڑی پارک کر لیں اور وہاں سے آپ جو ہے گاڑی ٹیکسی پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ ایزی لی جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ عمرہ کر کے آئیں گے اس سائٹ سے آئیں گے تو باپ ملک عبدالعزیز کے بالکل سامنے جو ہے ابراجل صفوہ ہے اچھا اس کے بارے میں میں نے ایک کمپلیٹ ویلوگ پہلے بنایا اس کے اندر جو ہے سالون بھی مل جائیں گے آپ کو کھانے پینے کے اشئے بھی مل جائیں گی اور آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی بہت زبردست مارکیٹ ہے یہاں پہ تو اگر وہ لوگ آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی ضرور دیکھیں اس کے ساتھ اور یہ کلاک ٹاور ہے اس کے اندر بھی کافی کچھ آپ کو مل جائے گا لیکن یہ لوگ آپ ضرور دیکھیں اس کے اندر آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے گی ابھی میں اپنی گاڑی کے پاس جا رہا ہوں گے پر سے کراس کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روڈ کراس کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہ کریں تھوڑا پیدل چلنے کچھ نہیں ہوتا تو یہ سینے یہاں پہ اگر آپ پارکنگ لگائیں تو گاڑی بھی سیف ہوتی ہے اور پارکنگ صحیح مل جاتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بجتا یقین کریں یہ منظر دیکھ لیں آپ آج کل مکہ میں رچ نہیں ہے اتنا زیادہ اور یہی پہ میں اپنا ویلوگ فیلش کرتا ہوں جن لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھی تو ضرور جا کے دیکھ اس میں کافی انفرمیشن ہے کارم شریف کے بارے میں شاپنگ کے بارے میں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ضرور رہی ہوگی اور پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں تاکہ اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیوز آت تک آسانی سے پہنچ جائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تتک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ